مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے جمعہ مسجد نبوی شریف دس الحجہ چودہ سو اکتالی سجری تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جس نے حج مبرور کا بدلہ جنت بنایا اور ہر نہ دشوار فضل و نیکی پر اسی کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں جو عفو و غفور ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور ایسے رسول ہیں جنہوں نے اپنے رب کی پورے اعتماد عبادت کی سو ان کا دل اس کی محبت سے مسرور ہے اللہ آپ اور آپ کے آل اور ان صحابہ پر رحمتیں نازل فرمائے جن کی محبت احمایت و سواب کا باعث ہے حمد و سنہ کے بعد میں تجھے اور اپنے آپ کو اللہ کے تقویق وسیعت کرتا ہوں ارشاد باری تعالی ایمان دارو اللہ تعالی سے کما حقو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اللہ کا عفو و درگزر ایک ایسا لفظ ہے اللہ کا عفو و درگزر ایک ایسا لفظ ہے جس سے روح پر سکون زمیر مطمئن اور اللہ کی آتا سے دل پر اعتماد ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالی درگزر کرنے والا معاف کرنے والا ہے اللہ گناہگار سے درگزر خطاکار سے تجاوز اور بدکار کو معاف کرتا ہے فرمایا وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا گناہوں سے درگزر کرتا اور جو تم کرتے ہو اسے جانتا ہے ساری کائنات سے وسیطر اللہ کی سشم پوشی گناہوں کے ازالے پر مشتمل عیب پوشی کی دلیل ہے اللہ کی عظیم معافی اور شاندار تجاوز عرش برین کا خزانہ ہے اے وہ ذات اے وہ ذات جس کے درگزر کی یہ خوبی ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت اور اپنی طرف رجوع کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے برائی کی نیت پر درگزر نیکی کی نیت پر ثواب اور نیکیوں کو دبالہ کرنا اللہ کے وسیعترین درگزر کی علامت ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہ بکشنے والا مہربان ہے اللہ کی رحمت کا اس کے غصے پر اور اس کی معافی کا اس کے انتقاء پر غلبہ اس کی وسط درگزری کا ثبوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جب مخلوق پیدا کی تو اپنے پاس عرش پر لکھا میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے اسی لئے تو بندے کی اللہ کا اپنے بندوں کو مواخذے سے پہلے ڈھیل دینا بھی اس کی وسط درگزری کیا نشان ہے اسی لئے تو وہ اپنے بندے کی جہالت کے بدلے حیلم گناہ کے بدلے بکشن سہر درمی کے بدلے پردہ پوشی اور انکار کے بدلے نام کا مظاہرہ کرتا ہے گناہوں کے کفارے کے لئے ترہ ترہ کے اسواب کی فرامی بھی اللہ کی وسط درگزری کی دلیل ہے چنانچہ اچھی طرح وضو کرنا فرائض کے بعد اللہ کا ذکر کرنا مساجد کی طرف زیادہ چلنا رمضان یومِ عرفہ اور یومِ عشورہ کا روضہ رکھنا دعائے کفارہ پڑھنا دعائے کفارہ مجلس پڑھنا عمرہ و حاج کرنا فرض نمازوں کو ادا کرنا صدقات و خرات کرنا صبر کرنا مجالے سے ذکر میں شرکت کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ سب اعمال گناہوں کی ترافی کا باعث ہیں درگزر اور آفیت مانگنے پر بھرپور توجہ دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد عمل ہے صبح صبح و اور شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے ہوئے کہتے تھے اے اللہ میں تجھ سے اپنے دنیا اور اہل و مال میں درگزر اور آفیت کا سوال کرتا ہوں اللہ تعالی میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیا تو ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اسی سے بخش طلب کرو بلا شبہ ویب غفور الرحیم ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے احسان کی بدولت تمام بھلائیاں پایا تکمیل کو پہنچتی ہیں نیز وافر عطاوں پر اسی کے لیے حمد و شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہو لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو تمام مخلوقات کا الہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بند اور ایسے رسول ہیں جو گھٹا ٹوپ اندروں میں ہمارے لیے پیشوا اور نمونہ ہیں اللہ آپ اور آپ کے عال اور ان صحابہ پر رحمت نازل فرمایا جو باکمال و باوقار کردار کے مالک ہیں حمد و صلی اللہ کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ حق تقوی کی وسیعت کرتا ہوں جس نے ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کے درگزر کو پا لیا اس بہت بڑے فضل اور بہت زیادہ درگزر کے باوجود انسان کو اللہ کے درگزر اور عظیم کرم نوازی کی آڑ میں بہکاوے میں آنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا لہذا ان ایام شاعر اسلام کا پرچار کرنا چاہیے اور ان میں سے فرض نمازوں کے بعد مقید تکبیرات کا پڑھنا ہے جو یوم عرفہ فجر سے لے کر آخری ایام تشریق کے غروب آفتاب تک جاری رہیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کے بندوں خبردار رسولِ ہدا پر درود بھیجو اور سو بلا شبہ اللہ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا پبند کرتے ہو فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی وکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے مؤمنوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو تمام سامین کرام کی خدمت میں گزار سے ہے کہ فضیلت الشیخ کی دعا میں شریف ہوں اور آمین کہیں اللہم اعزل اسلام والمسلمین اللہم اعزل اسلام والمسلمین اللہم اعزل اسلام والمسلمین وازل الكفر والکافرین ودمر اللہم اعداك اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آبنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین اللہم من ارادنا واراد بلادنا واراد الاسلام والمسلمین بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سمع الدعاء اللہم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللہم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشكر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللہم انا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره و باطنه ونسالك الدرجات العلا من الجنة يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عدنا اللهم اقفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلننا وما اسررنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت الماخر لا اله الا انت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الضوم الكافرين اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذاب ومن سيء الاسقام اللهم ارفع الغمة عن الامة اللهم ارفع هذا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفق ما منار ما تحبه وترضاه اللهم وفقه لهداك واجعل عملهم في لضاك والبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين ووفق ولي عهده لكل خير ووفق جميع ولاة امور المسلمين الى عمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين اللهم احفظ جنودنا ورجال امننا واحفظ المسلمين والاسلام واهله في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ضربنا انفسنا وان لم تغفلنا وترحمنا لنكننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ان الله يمر بالعدل والإنسان واهداء القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والباقي لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعه موسيقى موسيقى اril سمع بخبنا موسيقى سمع الاصن cielo الاصص ا Angel